کہ تاریخی اعتبار سے کتنی مستند اللہ کے نبی کی صیرت ہے کامل اور جامع ہونے کے نحاس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کتنی مستند ہے اور عملی نحاس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کتنی مستند ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے سے لے کر کے وفات تک اللہ رب العزت نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کو محفوظ فرمایا ایک ایک لمحے کو صبح کو شام کو بچپنے کو جوانی کو چالیس سال کے بعد کی زندگی کو مکہ مکرمہ کی زندگی کو مدینہ طیبہ کی زندگی کو جب محلے اور خاندان اور گھر کے اندر ہوتے وہ زندگی کو سفر میں ہوتے ہیں وہ زندگی کو رات کے اندھیرے کی زندگی کو دن کے اجالے کی زندگی کو دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں وہ زندگی کو اور بھوکے اور پیاسے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا وہ زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے حجت الودع کا موقع تھا عزیزان اگرامی حجت الودع میں آپ نے تقریر فرمائی تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کم و بیش ایک لاکھ سے سبا لاکھ صحابہ وہاں پر موجود تھے اور وہ تمام کے تمام صحابہ ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حرکت کوئی نہ کوئی اجز اور کسی نہ کسی جملے کے راوی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ تم میں سے جو کوئی یہاں موجود ہیں نئی رہنے والے کو بتا دو میری زندگی اور آپ کو بتلاوں کہ اس کا انتظام کیسے ہوا کیسے محفوظ ہوئے آپ تصور نہیں کرتا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے بازابتہ ایسا نظر آتا ہے کہ خطوصی قوم کو اللہ نے پیدا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کریں کہ ترسط سال کا کوئی ایک لمحہ اگر آپ سیرت کے ایک چھوٹے سے طالب علم کو بتا دے پوچھیں ایک بچہ جو سٹی جماعت ساتھوی جماعت کا ہوتا ہے سیرت کا طالب علم اس سے بلا کر کے بولے کہ کوئی انسان کہے کہ بتاؤ تمہارے نبی کیسے کھاتے تھے وہ بچہ قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی کے کھانے کا طریقہ بتلائے گا اللہ کے نبی کے سونے کا طریقہ بتلائے گا اللہ کے نبی کے پینے کا طریقہ بتلائے گا ان کے لباس کا طریقہ بتلائے گا چلنے بھرنے کا طریقہ بتلائے گا گفتگو کا انداز بتلائے گا اس لیے کہ صحابہ اکرام نے اسے محفوظ کیا تھا آپ نے پاہا ہوگا اصحاب صفحہ تقریبا کسی روایت میں چالیس کسی میں سکتر آدھیں ان کا کام کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سبوترہ بنا ہوا تھا بس وہاں پر بیٹھے ہونا باری مقرر کرتے اور مسلسل ایک ایک لمحے کو اللہ کریبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکارڈ کرتے اور لکھتے ہر پہلوں کو لکھتے اس جانب سے دیکھنے والا جو دیکھا وہ لکھتا اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتا اس جانب سے دیکھنے والے کو کیا دیکھ رہا ہے وہ بیتے محفوظ کرتا سامنے سے دیکھنے والے کو کیا محسوس ہوا ہے وہ دیکھتا ہے انسان ہوں جو اپنی قول و فعل ہر ایک کے اندر ایک ثانیت دکھتا ہوں بہت ہی مبتقی پریزگار انسان ہوں میں ایک چیلنج کے ساتھ اسے کہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر اتنے ہمت ہے تو وہ اپنے گھر میں جا کر کے اعلان کر دے اور کہہ دے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے لوگوں سے دیکھو میری گھر کی زندگی جو کچھ ہے تم لوگ سب کے سامنے بیان کر سکتے ہو کوئی ایک شخص ایسا ملے گا جو کہے گا کہ بھائی میری گھر کی زندگی جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے بچوں کو بلوں کہ بیٹے آہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے نوکروں کو بلوں کہ میرے گھرے لو حالات جیسے ہیں جو کچھ ہے تم جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو اور زبردستی پابن کر دو کہ جاؤ جو زرگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے تم کرنا ضروری ہے اور فرض ہے یہ صرف ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے ماننے والوں کو پابن کیا یہاں تک کہ ایک نہیں دو نہیں نو ازواج متحرات ہیں ان تمام کو فرق قرار دیا کہ تم میری صبح و شام کی ہر حرکت کو میری صبح و شام کی ہر ایکٹیویٹی کو میری گفتگو کے انداز کو بیٹھنے کو اٹھنے کو لیٹنے کو پانی نہانے کو ضرورت سے جانے کو میری زندگی پوری کی پوری لوگوں کے سامنے بیان کر دو کسی کے اوپر پابت بھی نہیں کی افرمایا بیان کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے زندگی کے اندر کیسی اکثانیت تھی کیسا توازن تھا کتنا یقین تھا اپنی زندگی کے اوپر کہ میں باہر مطمئن ہوں اپنی زندگی پر تو گھر میں بھی ہوں گھر کے اندر گھر کی تحلیت پر بھی ہوں گھر کے دالان میں بھی ہوں گھر کے دیوان خانے میں بھی ہوں بیڈ روم میں بھی ہو اور اپنے بستر میں بھی ہوں اپنے ازواج متحرات ایک انسان کتنا فری محسوس کرتا ہے اپنے بیویوں کے پاس جا کر فرمائے اپنی ہر اہلی ہے بہترما کو یہاں تک کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم عمری میں شادی اس لیے فرمائے کہ میرے بعد بہت دن تک یہ زندہ رہے اور بعد میں آنے والے کو راست طور پر گھرے لو حالات لوگوں کے بولے ہم تو پابند کرتے ہیں اپنے بیویوں کو اپنے بچوں کو گھر میں کام کرنے والوں کو کہ ہمارے گھر کی باتیں دوسری جگہ نہیں بولنا اس لیے کہ ہمارے زندگیاں ہوئی اُس سے بھری ہیں ہمارے زندگی کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے ہمارے گھر میں کی کہ ہم باہر بول سکے آپ بتائیے آپ پوچھئے کہ گھر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بازات تک کتابیں اس کے نشائے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو تو آج بن کر کر ایک دن اللہ کے نبی کے گھر میں گزار کر آ سکتے ہیں گھر کا ماحول آپ کے سامنے ہوتا ہے ایسے ہوتے ہیں حادث کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں گویا کہ آپ گھر کے اندر ہیں گھر کے اندر دہلیز میں داقل ہوئے تو آپ کی دہلیز کئی کی تھی آپ کا چھت کئی کا تھا آپ کا فرش کئی کا تھا دیواری کئی کی تھی کتنے بالش کی دیواریں ہیں کتنا پیمانہ ہیں ٹھیرے تو کہاں سر کو لگتا ہے نیٹے تو کیسا ہوتا ہے وہاں پر کونسی چیز کہاں ہے کیسی ہے ہر چیز کھلی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں مسترد بات جو کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یقینیات یعنی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے گھلے لو زندگی کو اتنے ازواج متحرات نے اور باہر کے زندگی کو اتنے صحابہ نے یہاں تک کے دو سو سال تین سو سال کے وقفے میں اللہ کے نبی کی بے اجرافی اور صیرت لکھنے والوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ آپ کا ایک مستشرف کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کی پرسنل زندگی کو اتنا لکھا گیا ہو جتنا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو لکھا جاتا ہے وہ گن کر کے کہتا ہے کہ تین سو سال چار سو سال تک جتنے لوگوں نے صیرت پر لکھا ہے ہم نے دیکھا کہ پانچ لاک افراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پر اس وقت تک لکھ چکے تھے پانچ لاک افراد